نمشکار بھائیو کیسے ہیں امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ گھر پریبار بھی اچھے ہی ہو آپ کا فیت سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل کبوتر بازی کے گپتر آج میں بھائیو آج کا ٹاپک ہے کبوتر کی سنبھال کیسے کی جائے اور جو آپ کے کبوتر پکی فیرتوں میں بھاگ جاتے ہیں جو آپ کے شد کے پکے کبوتر ہوتے ہیں پرانے کبوتر ہوتے ہیں وہ بھی شد سے کیوں بھاگ جاتے ہیں اور دوسری بات بھائیو یہ ہے کہ کبوتر کے حادمے کے اوپر یہ بیڈیو ہے جنگی دو تین قسم کی یہ بیڈیو بنائی جا رہی ہے جو بھائیوں کے سوال آئے تھے کافی پریشانی ہوئی تھی ان کا سامنہ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا بھائی جی اس کا ہمیں کوئی علاج بتائیں تو ایک بھائی کا جے بھی کمنٹ تھا کہ جو کبوتر رات کو دانا نہیں پچاتے ہیں صبح تک اپنی پورٹ میں ہی دانا لے کے بیٹھ جاتے ہیں چاہے وہ دو گولی تک رہتی ہے جاہے تین گولی تک رہتی ہے وہ کبوتر کو پلٹانا بھی چاہیے کی نہیں پلٹانا چاہیے اور ساتھ میں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ کبوتر کو پلٹانے کی ضرورت نہ پڑے جو کبوتر ہمارے ہیں صبح تک پوری کی پوری کھرا کے بہت اچھی طریقے سے حضن کر سکے جب ہم صبح کبوتر کو اڑھائیں اور ان کے پورٹ بغیرہ چیک کریں تو ان کی پورٹ میں کوئی بھی دانا بچے نہ ہو تو اس بھائی کا یہ سوال جو تھا بہت ہی بڑیا سوال تھا بھائیو یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے ساری کی ساری کبوتر واجی جھوڑی ہوئی ہے میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے بھائیو جو انسان جو کبوتر واج اپنے کبوتر کا حاضمہ سیٹ کر گیا تو سمجھو وہ اچھے کبوتر اڑا گیا بھائیو سب سے اچھے کبوتر وہ ہی اڑا سکتا ہے جو بھائی کبوتر کی اچھی سنبھال کرے باپسی پر اور کبوتر کے حاضمے پر دیان دے تو بھائیو اگر آپ نے یہ دونوں چیزیں پگڑ لینا بھائیو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ تین باتیں ہوتی ہیں دو باتیں تو یہ ہوگی تو تیسری بات بہت ہی جو کبوتر کو سمیں سمیں پر گرم اور تھنڈا کرنا پہچان گیا اس کو کرنا جان گیا تو سمجھو وہ بھی کبوتر بات نمبر وان ہے بھائیو یہی گلتیوں کے قارن جو ہمارے کبوتر ہیں بھاگتے ہیں انہی گلتیوں کے قارن ہمارے کبوتر سوکے میں آتے ہیں انہی گلتیوں کے قارن ہمارے کبوتر اڑتے نہیں ہیں بھائیو کیونکہ جب آپ کے کبوتر کے پوڑ میں دانا ہوگا تو اسے بہت زیادہ پریشانیاں بن جاتی ہیں جیسے کہ جب پوڑ میں دانا ہوگا بھائیو تو آپ کے یہ کبوتر ہیں وہ ایک تو اڑان نہیں کریں گے اپنی پوڑ میں دانا لے کر بیٹھے رہیں گے اور پانی بھی حضم نہیں کریں گے جو آپ لوگ انہیں پانی دیتے ہیں وہ اپنی پوڑ میں روک لیتے ہیں سب کچھ اور دیرے دیرے وہ پانی بھی گرم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں جو دانا ہوتا ہے وہ سڑنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس سے آپ کا کبوتر اڑنے کی بجائے جلدی نیچے آ جاتا ہے اور وہ اپنی سانس بند نہیں کر پاتا کیونکہ وہ موں کھول کر کہیں کہیں سمیں تک سانس لیتا رہتا ہے کیونکہ اس سمیں وہ کبوتر کی پوڑ میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور کبوتر اندر سے جل جاتا ہے چاہے وہ اپنی پوڑ روک لیتا ہے اسے کافی اندر گرمی پڑ جاتی ہے تو بھائیو یہی ایک ایسے طریقے ہیں کہ آپ کو کبوتر کا حازمہ فٹ کرنے کے آئے میں ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے آپ اپنے کبوتروں کو حازمہ فٹ رکھیں گے اور کبوتر کی اڑھاننے بہتر ہو جائیں گی جس سے سنبھال بھی بہت اچھی ہوگی تو بھائیو سب سے پہلے میں آپ کو ایک جل گڑے کے بارے میں بتاتا ہوں جو کبوتر بازی میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک جل گڑا بنایا ہوگا نا بھائیو تو اس سے کیا ہوتا جب بھی آپ کا کبوتر زیادہ یور لگا کر آئے یا اچھی ٹائمنگ کر کے آئے آپ کو پتہ ہے آج بہت زیادہ ٹیمپریٹ رہے اس کبوتر کو آج خاص ایک سنبھال کی ضرورت ہے آپ اس سمیں تو پانی بنا نہیں سکتے ہو بھائیو تو اس لئے اگر آپ نے جل گڑا بنایا ہوگا تو یہ جل گڑا جو ہے یہ آپ کے پورے سیزن چلے گا بھائیو پورا سیزن چلے گا اس میں زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے ہیں تو مگر اس سے آپ کے کبوتروں کی سنبھال بہت ہی اچھی ہوگی تو بھائیو اس جل گڑے میں آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس جل گڑے سے آپ کے کبوتروں کے ہاتھ میں بھی فٹ رہیں گے اور سنبھال بھی ایک نمبر ہوگی جس سے آپ کے کبوتر ڈے بھائی ڈے اڈانے بڑھاتے رہیں گے اور اس سے آپ کے کبوتروں کے جگر میں کبھی گرمی بھی نہیں پڑے گی بھائیو تو بھائیو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک لڑا چھوٹا سا گڑا جو ہوتا ہے جسے ہم کجا بھی بیٹ کہتے ہیں جس میں زیادہ نہیں تو آدھا لٹر تک پانی آ جائے آپ نے ایک مٹی کا برتن بولے کے آنا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کوئی دس چھوٹی علاچی پوری ثابت کی ثابت ڈال دینی ہے ٹھیک ہے بھائیو اور اس میں کیا کرنا آدھی چمچ سونف ڈال دینی ہے بھائیو آپ نے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بھائیو آپ نے اس میں کام سے کام بھی کوئی بیس پتییں گلاب کی ڈال دینی ہے اور اس کے بعد بھائیو آپ نے تیس پتے پودینے کے ڈال دینے ہیں جو پودینہ ہوتا ہے نا بھائیو تیس پتے پودینے کے ڈال دینے ہیں اور اس میں آپ نے ایک جہاں دو ایک بہت ہے بھائیو آپ نے سب جہاں ہری ڈال دینی ہے اس میں ایک تو اس میں آپ نے تیس کالی میرچ ڈال دینی ہے یہ چاہے آپ آدھا لیٹر پانی بنائیں چاہے لیٹر پانی بنائیں ایک گڑا بنا کر رکھ لیں بھائیو ٹھیک ہے اسے اوپر سے ڈھگ دیں جب بھی آپ کے کبوتر اوپر سے جور لگا کر اڑ کر آتے ہیں تو آپ نے اس سمیں کرنا کیا ہے کہ ان کبوتروں کو آپ نے آتے ہی اس پانی میں سے آپ نے دو یا تین ایمل پانی نکالنا ہے اور سادہ پانی بیج میں پانچ ایمل مکس کر کے آٹھ ایمل پانی ہو گیا اسے آتے ہی کبوتروں کی چونج لگا دینی ہے اس سے کیا ہوگا ایک تو کبوتر آپ کے کبوتر کی سنبھال بہت ہی اچھی ہو جائے گی اور دوسرے اگر کبوتر کے جسم میں یور لگانے کے کارن جہاں گرمی بہت ہونے کے کارن اندر کوئی گرمی پڑ گئی ہے تو یہ پانی اس کی طبیعت کو بلکل بحال کر دے گا اس کو رہت ملے گی سکون ملے گا اور یہ کبوتر کو فوراں چلائے گا بھی کیونکہ اس میں میں نے سب جہریڈ بھی ایسی ڈالی ہوئی ہے کہ جو کبوتر کو جلاب بغیرہ لگاتی ہے اس سے کبوتر کا میدہ بھی بلکل سٹ ہو جائے گا اور کبوتر آپ کا چلنا بھی سٹارڈ ہو جائے گا اس سے آپ کے کبوتر کی سنبھال بہت ہی پرفیکٹ ہوگی اور کبوتر کے ہاتھ میں بلکل سٹ ہو جائیں گے جو کبوتر آپ کے پتلی ہری بیٹھے بغیرہ مارتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور کبوتر اچھی طرح سے دانہ بغیرہ بھی کھانا سٹارڈ کر دے گا تو بھائیو اے جے تو ہو گئے ایک جلگہ یہ آپ کو بہت ہی جروری بنانا ہے بھائیو اس کے بعد بھائیو میں اس کے بعد آتا ہوں بھائیو میں کہ جو کبوتر اوپر سے گائپ ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں بھائیو وہ اس لیے ہو رہے تھے کہ آپ کے کبوتروں کی سنبھال ایک اچھی نہیں تھی اور دوسرا کبوتروں کا حازمہ بھی اچھا نہیں تھا جب آپ صبح کبوتر اڑاتے تھے تو کبوتر اپنے پورٹ میں دانہ دانہ لے کے ہوتے تھے آپ کو موٹا موٹا ہاں لگاتے تھے آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا اس وجہ سے کبوتر اوپر سے گائپ ہوتے تھے کیونکہ ان کبوتروں کے پورٹ میں دانہ ہوتا تھا وہ دانہ زھڑ جاتا ہے اوبر ہیڈ ہو جاتا ہے کبوتر جس سے وہ بھاگ جاتا ہے جو میں نے پیچھے پانی بتایا ہے اس سے ایک تو آپ کے کبوتر کبھی اوبر ہیڈ نہیں ہوں گے بھائیو زیادہ گرم نہیں ہوگی جس کے کارن کبوتر بھاگتے ہیں اگر جب بھی آپ کبوتر کو اڑائیں کبوتر کو چیک کر کے اڑائیں اگر آپ کے کبوتروں کے حازمیں سیٹ ہیں اس کے پورٹ میں کوئی دانہ بغیرہ نہیں ہے تو بھائیو آپ کے کبوتر کبھی نہیں بھاگیں گے جتنی مجھ گرمی آجائے کبوتر تب ہی بھاگتا ہے جہاں تو کبوتر بہت زیادہ تلکھی میں ہوتا ہے تو جہاں کبوتر بہت زیادہ اوبر ہیڈ ہو جاتا ہے اس کے پورٹ بغیرہ میں دانہ رہتا ہے اس لیے کبوتر اوپر سے بھاگتے ہیں اور کوئی کارن بھی کبوتر کا اوپر سے بھاگنے نہیں ہوتا تو بھائیو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کبوتر جو صبح تک آپ نے پوڑ میں دھانا لے کر بیٹھتے ہیں ان کا حازمہ سٹے کیسے کرنا ہے بھائیو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک میں چھوٹی سی ٹیپ سو اور دیں دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو پیلی والی کچھی اینٹ ہوتی ہے نا بھائیو آپ نے اسے لے کر اچھی طرح سے پیس کر رگڑ کر کپڑ شان کر کے رکھ لینا ہے اور جتنی آپ اینٹ بنائیں گے اتنی آپ نے ملٹھی کو بھی پیس کر رکھ لینا ہے اتنی آپ نے ملٹھی کو بھی ایسے کپڑ شان کر کے بلکل بریق مضمون ہونا چاہیے یہ بنا کر رکھ لینا ہے تو جب بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے کبوتر جو ہے حازمہ سٹے نہیں کر رہے ہیں کچھ ان کو پرابل میں ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے ایک چھوٹی اینٹ کی اٹھا رہی ہے ایک چھوٹی آپ نے ملٹھی کی لیے نہیں ہے بیس ایمل پانی میں بھگو دینی ہے اور اچھی طرح سے گھولنا ہے اس کو اس کے بعد بھائیو آپ نے کرنا کیا ہے کی گھول کر تو اس میں دس بیس ایمل پانی کھینچ کر تو آپ یہ کبوتر کو لگا سکتے ہیں اس سے آپ کے کبوتروں کے حازمیں اتنے اچھے ہو جائیں گے کہنے کی بات نہیں اور آپ کے کبوتروں جو ہے موٹی موٹی بیٹھے ماریں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے کبوتروں کو جو حازمیں بلکل سٹ ہے تو بھائیو اور بھی بھائیو میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ بھی آپ چھوٹی سی فارمولہ لکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹی علاچی لینی ہے ٹھیک ہے بھائیو اور آپ نے اس کے بیج کو اچھی طرح سے رگنا ہے بلکل اسے بھی کپڑ شان کرنا ہے اور جو بج جاتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے رگنا ہے اور اس میں ڈالنی ہے آپ نے مشری جو کجہ مشری ہوتی ہے داگے والی بھائیو اس میں آپ نے بہو ڈالنی ہے اور ساتھ میں لینا ہے گلکند جو گلاب سے بنتا ہے گلکند بھائیو بھائیو آپ کے پاس ہونا بہت ضرور یہ ہے تو اس میں آپ نے ڈالنی ہے کالی میرچ اگر آپ کو آپ ایک کبوتر کو یہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں میں بتاتا ہوں آپ کو چھوٹی علاچی کے دو بیز لینے ہیں ان کو اچھی طرح سے رگڑ لینا ہے ٹھیک ہے بلکل پونٹر بنا لینا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے چنے کے برابر جو مشری ہوتی ہے چنے کے دانے کے برابر مشری لینا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے رگڑ دینا ہے اور اس میں چاہے ایک کالی میرچ ڈالے چاہے آدھی کالی میرچ ڈالے اس کو یہ آپ نے رگڑ دینا ہے اور آپ نے اتنا تا چنے کے برابر گلکند اٹھانا ہے اس کے بیچ میں مکس کر کے کبوتر کو رات کو ایک گولی دے دے چاہے جتنا مرضی کبوتر نے خوراک کھائی ہوگی صبح تک جے بلکل آپ کو خوراک جو ہے صاف ملے گی ایسے طریقوں سے بھائی ہو ہم کبوتر اڑاتے ہیں آج تک ہم نے جتنی مرضی گرمی ہو جائے آج تک ہم نے کبھی کبوتر کو پلٹایا نہیں ہے بھائی ہو تو ہم ایسے ہی کبوتر اڑاتے ہیں یہ بہت ہی تغریح ٹیپس میں آپ کو دے رہا ہوں یہ چیزیں آپ نے بنا کر اپنے پاس جرور رکھنی ہوتی ہے کبھی بھی کس سمیں آپ کو جرور پڑ جائے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہو تو میری بھائیوں سے سب سے یہی ایک روکیسٹر ہے کہ بھائی ہو میں اب ایسی ہی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن سے آپ کی کبوتر باجی میں بہت ہی زیادہ اچھا اضافہ ہوگا کیونکہ اڑانے تابع بنتی ہیں جب آپ کبوتر کو سمجھتے ہیں یہ جتنے بھی میں بھائی ہو آپ کو ٹیپس دے رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ صرف ایک کبوتر باجی کی اچھی نشانی ہے یہ آپ نے سیکھ کر اپنی جہن میں جرور رکھنا ہے بھائی ہو ٹھیک ہے بھائی ہو تو بھائی ہو آپ ایک کام کریں اس بیڈیو کو جرور شیئر کریں میرے بھائی ہو کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی یہ بیڈیو اور بھائیوں تک پہنچیں گے نئے شوکروں تک پہنچیں گے ان کو بھی سیکھنے کا کچھ ملے گا بھائی ہو آپ اپنے وارسائب گروپوں میں اس بیڈیو کو لازمی جرور شیئر کریں بھائی ہو کیونکہ آپ کسی کی مدد کریں گے تو اوپر بڑا آپ کی بھی مدد کرے گا باقی سیکھنا سکھانا یہ سب اپنے دماغ کا کھیل ہے بھائیو یہ انسان کو بوتروازی میں انٹرسٹ دے گا اس کو ایک پرسنل لے کر سیکھے گا وہ ہی سیکھ سکتا ہے باقی آپ کوئی کسی بندے کو آپ جتنا مرجی ریٹن لکھ کر دے دیں اگر وہ پریکٹیکل نہیں کرے گا تو وہ بھائیو کبھی سیکھ نہیں سکتا جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کروں گے تب تک کچھ نہیں پتا چلے گا بھائیو آپ یہ چیزیں بنا کے رکھیں اور دیرے دیرے پریکٹیکل کرتے رہیں آپ کے ہاتھ بھی کھول جائیں گے اور آپ کے ہاتھ کبوتروں کے اوپر سیکٹ بھی ہو جائیں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ یہ کیسے کبوتروں کو کرنا ہے اور بھائیو میں آج آپ کو اس ویڈیو کے مہدم سے یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ کہنا بھی جاتا ہوں کہ بھائیو یو بندہ ہمارے بیڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو بھائیو ان بھائیو کو میں خود ہی نقصے بنانا سکا دوں گا وہ اپنی مرجی سے خود ہی نقصے بنا کے کبوتروں کو لگا سکتے ہیں کسی کے نقصوں پر جانے کی ضرورت نہیں میں آپ کو کوئی ایسی چیزیں بتا دوں گا جو تھنڈی ہوتی ہیں جو گرم ہوتی ہیں ان سے کبوتروں کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں میں ان ساری چیزوں کی معلومات آپ کو دیتا رہوں گا وہ آپ کو پتا چل جائے گی اور پھر آپ اپنی مرجی سے اپنے خود نقصے تیار کر کے کبوتروں کو لگا سکتے ہیں میں آپ کو اس حد تک پنچات ہوں گا بھائیو صرف آپ میرا ساتھ دیں اس ویڈیو کو شیئر شیئر جتنا ہوسکتے ہیں اتنا کریں اور لائک سسکرائب بھی کریں بھائیو اور کمنڈ بھی ضرور کریں آپ کو کیسی کیسی ویڈیو چاہیے تو بھائیو تو جاتے جاتے بھائیو میں ایک چیز آپ کو اور چھوٹی سی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کہا ہے لازمی اور ضروری جو کبوتر آپ کی پتکی فرتوں میں لگ ہیں جنہوں نے پانی اٹھانا سٹارٹ کر دیا ہے ان کبوتروں کو آپ نے رات کو ضرور بیس بیس ایمل پانی دیکھ کر ان کی پورٹ کو تھوڑا سا ہلا لیں ہلا دیں جان کی ان کے جو پورٹ میں دانا دھونا ہو وہ صبح تک اچھی طرح سے پچ جائے تو بھائیو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی فرم ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب کے لیے گوڈ Flight بہی ہے لیل موسیقی